بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم آٹومیٹک ایکسپینشن وال کے بارے میں پڑھتے ہیں پیارے دوستو یہ وال سسٹم کے لو پریشر میں فرق سے کام کرتا ہے یعنی سسٹم کے لو پریشر میں ہونے والی کمی پیشی اس وال پر اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وپوریٹر میں جانے والی ریفریجن کی مقدار بھی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے اس قسم کے وال میں ایک لچکدار بیلوز ہوتی ہے جو ایک نیڈل وال کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وال کے اندر لچکدار بیلوز کے اوپر والے حصے میں پریشر عام ہوا کا دباؤ ہوتا ہے جو بیلوز کو نیچے کی طرف ڈھکیلتا ہے بیلوز کو نیچے کی طرف والے حصے میں پریشر وپوریٹر میں مجودہ ریفریجن کا دباؤ ہوتا ہے یہ دباؤ بیلوز کو اوپر کی طرف ڈھکیلتا ہے اور اس طرح ایک سپرنگ کی طاقت بیلوز کو نیچے کی طرف دباتی ہے جبکہ دوسرے سپرنگ کی طاقت بیلوز کو اوپر کی طرف دباتی ہے یہ وال پریشر کے درمیان فرق سے کام کرتا ہے یعنی جب پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو ان دونوں کے دباؤ میں فرق کی وجہ سے بیلوز نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے اور بیلوز کے نیچے کی طرف حرکت کرنے سے کمانی بھی نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے جس سے نیڈل وال کھل جاتا ہے اور ریفریجنٹ وال میں سے گزر کر وپوریٹر میں جانا شروع کر دیتی ہے جی دوستو آٹومیٹک ایکسپینشن وال کے بارے میں آپ کو کافی علم ہو گیا ہوگا جید پریشرد جید پریشرد